ڈائر اینیمے کی دنیا میں آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں مان لیجئے کبھی ایسا ہوا کہ میرے چراغ سے جن نکل آئے یا صرف اوپر والا مجھے بلا کے پوچھے کہ آوان کیا تم اینیمے کی دنیا میں رہنا پسند کروگے تو میرا جواب ہمیشہ ہاں ہی ہوگا اور جس اینیمے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اینیمے بہت ہی خاص ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے پہلے تین سیزن اس کے آ چکے ہیں اور یہ چوتھا سیزن ہے جو کی ریلیز ہوگا 10 اکٹوبر کو تو میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں اس ٹیلر کے آنے کا کیونکہ مجھے یہ سیزن دیکھنا ہی دیکھنا ہے تھرڈ سیزن میں ہی انہوں نے بتایا تھا کہ سٹے ٹونڈ رہی ہے ان کا فورت سیزن آنے والا ہے مجھے پتا ہے کہ انڈیا میں اینیمے کا اتنا کریز نہیں کچھ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کارٹون اور اینیمے میں کیا فرق ہے تو گائز فرق آپ کو بعد میں بتاؤں گا پر جو ہم ابھی دیکھنے والے ہیں اسے انڈیمے کہتے ہیں اور جنہیں پتا ہے گائز آپ بہت لکی ہو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹریلر فورت سیزن ہیرو اکیڈیمی اگر مجھے پتا ہے کیا بہتے ہیں وہ All Might تھا یہ ہمارا Villain Groove ہے یہ ہے Master Villain یہ ہے Deco Main Character Hero یہ ہے All Might جو کی World Greatest Hero ہے پر اب نہیں ہے اپنے ایک مووی سے دیکھ کی ہوگی یہ ایک سکول ہوتا ہے اور جس میں تیچر سے لے کے پرنسپل سے لے کے اسٹوینٹ تک سبھی کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہوتی ہے اور جس کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے وہ سائٹکس بنتے ہیں بیسکلی یہی کہانی اس اینیمے میں لی گئی ہے اس کی کہانی یہی ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس ان کا ایک سپیشل پاور ہوتا ہے اور میکسیم ایٹی پرسنٹ جو پاپلیشن ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہے اور بیس پرسنٹ کی رہی بات تو وہ نورمل انسان ہے جیسے کہ اس کا آئے ہائے میں بھی تھا کچھ لوگ نورمل تھے کچھ لوگوں کے پاس پاور نہیں ملتی تھی کچھ لوگوں کو بعد میں ملنا کرتی تھی کچھ لوگوں کو زبردستی دلوائی جاتی تھی سیم تو سیم یہی کونسپٹ اس اینیمے میں ہے پر یہ سکائے ہائے سے بہت ہی اچھا اینیمے ہے اور اس کے سٹوری بھی بہت اچھی ہے تو جس آل مائٹ کی میں بات کر رہا تھا آل مائٹ جانا جاتا ہے ورلڈ کا ڈیٹرسٹ ہیرو اور اس کے پاس پاور ہے ون فور آل نام کا اس پاور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جنریشن ٹو جنریشن پاس کیا جاتا ہے اور جس کے پاس جاتا ہے اور پاس آن ہوتا جاتا ہے تو وہ اور پاورفل ہوتا جاتا ہے آگے والا سکسسر تو آل مائٹ نے بھی اپنی پاور ڈیکو سے جس کا نام ازکو میڈوریا ہے اسے پاس آن کر دی اور دھیرے دھیرے اس کی پاور کم ہو گئی وہ کتم سی ہو گئی وانش ہو گئی اور وہ چلی گئی ازکو میڈوریا کے پاس اور اب اس کے اوپر سارا دارومدار ہے کیونکہ اب ورلڈ کا جو پیس کا سیمبل تھا آل مائٹ وہ اب ہیرو نہیں رہا اور اب ڈیکو کو ہی سارا دارومدار سمالنا ہوگا اور ایک نیا سیمبل آف پیس بن کے اوپرنا ہوگا تو یہی کہانی چل رہی ہے اس اینیمے میں اور آپ پہلے کے تین سیزنز اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آئے گا اور اینیمے ورلڈ کی سب سے ایکسکلوزیف فائٹ بھی سب سے پاپولر فائٹ بھی اسی اینیمے سے آتی ہے جس میں فائٹ ہوئی تھی آل مائٹ اور آل فور ور آل فور ور اس تبیگسٹ ویلن این ماہیرو اکیڈیو آپ کو یہ کہانی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اگر تین سیزن نہ بھی دیکھے ہو تو چوتہ سیزن آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے اور اینیمے ہم سبھی کو دیکھنا چاہیے اینیمے بہت ہی لا جباب ہوتا ہے اس اینیمے کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کی تین سیزن ڈبڈ ہیں انگلش میں آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور اینیمے کہاں سے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا اگر نہ پتا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں وہ پتا دوں گا یہ ویڈیو میں نے خاص کر خود کے لئے بنایا کیونکہ مجھے اینیمے بہت زیادہ پسند ہے چلیے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تبتے کیلے بابای